اسلام علیکم جے 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 میں خوش آمدے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں کھڑا کیمے بنانے والی کھڑے مسائلے والا کیمہ جو بہت مزید ہے بنتا ہے اس کے لئے ہمیں چیزوں کی ضرورت ہے ہمیں ٹوماتر لینا ہے پیاز کے ساتھ لسن بھی ادرک وغیرہ لینا ہے یہ ساری چیزیں ہم نے گرانٹ کرنی ہے اور ہمیں کھڑا مسائلہ جو ہم نے اوپر بعد میں ڈالنا ہے اس کے لئے ہمیں اس کٹنگ میں پیاز چاہیے اگر آپ جو بھی لائک کریں آپ دوسری طرح پیاز کاٹ سکتے ہیں پیاز لے لیں اور یہ میں نے دھنیا اور پدینہ لیا ہوا ہے اس کو باریک کاٹ لیں آپ بھی اس کو لے لیں اور باریک کاٹ لیں اور یہ سبز مرچ لے لیجئے ساتھ میں ادرک لے لیجئے ادرک کا تھوڑا استعمال زیادہ ہوگا کیونکہ ادرک بہت اچھی لگتی ہے دیکھیں ادرک میں نے یہاں بھی لیئے ہوئی ہے یہاں بھی میں نے کاٹ لیئے آپ بھی اس طرح درک کاٹ لیجئے بہت اچھی لگتی ہے اس سے زائقہ بہت اچھ آتا ہے اور یہ دیکھیں یہ جو مسالہ ہم نے اوپر ڈالنا ہے یہ ہوم میڈ مسالہ بنائیں گے آپ اور مسالے میں آپ نے زیرہ لینا ہے اور یہ جو نظر آرہا ہے یہ جائفل ہے ٹھیک ہے اتنا سے آپ نے جائفل لے لینا ہے یہ اپنے کیمی کے حساب سے لینا ہے یہ اتنا مزے کا دھیکی مسالہ بن جاتا ہے اور یہ آپ کیمی کے اوپر ڈالیں گے اس کا بہت اچھا مسالہ زائقہ آجاتا ہے ہشبو بہت اچھی ان چیزوں سے آتا ہے یہ جلوتری ہے اور یہ آپ لینے دھارچینی لونگ ہیں کالی میرچ ہیں لونگ اگر آپ نے ڈالنا ہے تو کالی میرچ کا بھی استعمال آپ نے کرنا دونوں چیزوں کو ذرا آپ نے دیکھ کے کرنا کیونکہ لونگ سے بھی میرچ زیادہ ہو جاتی ہے یعنی کالی میرچ سے بھی تو یہ دیکھیں یہاں میں نے دو دن یہ تین لونگ لے لیے ہیں تھوڑی سی مینے کالی میرچ لی ہوئی ہے اور یہ جائفل میں نے بتایا ہے یہ آپ نہیں میں استعمال کروں گی اور یہ بادیانے کا پھول تھوڑا سا میں نے لیا ہے اور سوکھا دنیا ہے یہ مسالہ آپ ویسے بھی بنا کر رکھ سکتے ہیں اس کو گرانڈ کر کے پیس کے آپ رکھ لیں جب بھی آپ کا کیمہ بنانے کو دل جائے ہیں یہ آپ چکن کا سالن بنا رہے ہیں اس طرح جس طرح میں آپ کو بتا رہی ہیں اس طرح آپ چکن بھی بنا سکتے ہیں لیکن یہ بہت مزے کا کیمہ بنتا ہے کیمہ کا میں بتا رہی ہوں تو آپ یہ مسالہ بھی بنا کر رکھ سکتے ہیں یہ ساری چیزیں اس طرح آپ نے کرنی ہے اور جناب اب کیمہ میں میں یہ ساری چیزیں آپ گرانڈ کریں گے اور اس میں پانی آپ نے کم ڈالنا ہے کیونکہ کیمہ کا اپنا بھی نکلتا ہے بس اتنا سا پانی ڈالیں جیسے کیمہ گل جائے بس کافی ہے تو یہ جناب آپ گرانڈ کر کے ڈالیں کیمہ کے اندر اچھا یہ دیکھیں یہ گرانڈ ہو گیا ہے تو اب آپ نے اس کو کیمہ کے اندر اٹھ کر دینا ہے اچھا یہ کیمہ کے اندر آپ نے اس کو ڈال لینا ہے کیمہ آپ نے اچھے سے دو گے اس کا پانی خوشک کر لیں اچھا جی اس کے ساتھ ہم اوائل نہیں ڈالیں گے آپ نے گھی ڈالنا اوائل ڈالنا ہے وہ آپ استعمال ابھی نہیں جائیں گے اور اس کے ساتھ آپ اس میں آپ نے حلزی رال دینی ہے آپ اپنے کیمہ کے حساب سے اپنے نمک مرچ کا اندازہ لگا لیا کریں میں نے اکثر بتایا کہ نمک جو آتا ہے وہ آپ کم رکھا کریں نمک بعد میں بھی ایڈ ہو جاتا ہے ہم سرخ مرچ بھی ابھی ایڈ کر لیں گے ہم نے مسالہ بھی ڈالنا ہے سبز مرچ بھی ڈال لیں اس لئے آپ سرخ مرچ کا کم ہی استعمال کریں اب آپ اس کو ہمیں اس لئے آپ پچھنے پامی پانی بھی ملچ پانی بھی کیونکہ ہم نے اس کو اچھی طرح بھوننا ہے اچھا جیسے اس کا پانی تھوڑا کم ہو جائے تو آپ نے اس کے اندر اوائل ایٹ کر دینا ہے اوائل ایٹ کر کے آپ نے اس کو اچھے سے بھوننا ہے اس میں درہ ملے اب آپ نے اس میں صابت کاری وچ بھی ایٹ کر دینے ہیں اور سابت تھوڑا سا زیرہ بھی ایڈ کر دینا ہے اور اس کو اچھی طرح سے بھوننا ہے جب اچھے سے بھون جائے تو آپ نے اس کے اندر ماشاء اللہ آپ نے اس کے اندر مسالے ایڈ کرنا ہے کیونکہ ہم نے کیما تھڑا کمیا بنانا ہے اس لئے اب آپ اس کے اندر تھڑا کمیا بنانے کے لئے مسالے جو ایڈ کریں گے اس میں یہ دیکھیں یہ پیاس آپ یہ ڈال دیں یہ میرے دھنیا اور پدینہ یہ دیکھیں یہ دھنیا بھی ہے اور پدینہ بھی ہے آپ نے بھی دھنیا اور پدینہ دونوں بھی اس طرح کاٹ کے آپ نے ایڈ کر رہینا ٹھیک ہے اور اب آپ نے آنچ ہلکی کر کے اس پر دم دیوانا ہے ٹھیک ہے اچھا جی یہ آپ نے ادرک لینی ہے اس طرح کی کاٹ کے آپ نے ادرک لینی ہے یہ سبز میں ساتھ اس کے ہم نے جو مسالہ میں نے پیسا تھا وہ آپ اس میں ڈال لیں گے ٹھیک ہے اب آپ نے دھر دیر کے لیے دم لگانا ہے دم لگا کے پھر آپ نے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے بہت اچھی اس مسالے کے ساتھ خوشبو آتی ہے جو مسالہ میں نے آپ کو بتایا جن چیزوں کا آپ کو میں نے استعمال بتایا ہے وہ آپ نے گرینڈ کر کے گھر میں مہومیٹ بنا کر رکھ لیجئے یہ مسالہ جب بھی اکیمہ بنائیں گھڑے کیمہ کے لئے یہ بہت بیسٹ ہے تو آپ نے جو چیزیں میں نے بتائی ہیں اسی سے ہی آپ نے یہ مسالہ بنانا ہے اسی سے ہی اکیمہ میں اصل ذائقائے گا ماشاءاللہ صرف پانچ منٹ کے دم لگے گا انہیں اسے ماشاءاللہ یہ دیکھیں کھڑا کی مہتیار ہے بہت اچھی ماشاءاللہ خوشبو نان کے ساتھ کھائیں پندوری روٹی کے ساتھ کھائیں انشاءاللہ گھر میں آپ ضرور بنائیں تو سب کو پسند آئے گا انشاءاللہ انشاءاللہ آپ جب بھی بنائیں گے تو سب ضرور اسے لائک کریں گے اسی میتوڈ کے ساتھ جیسے میں نے بنایا آپ بھی بنائیں انشاءاللہ سب ضرور پسند کریں گے سب ضرور پسند کریں